کالے دھن ماملے میں گرفتار وکیل کو تھوڑی دیر بعد کوٹ میں پیش کیا جائے گا اس وقت روحی ٹنڈن ایڈی کے دفتر میں ہیں اور کل پوشتاچ کے بار روحی ٹنڈن کو گرفتار کر لیا گیا تھا روحی ٹنڈن پر ستر کروڑ کے کالے دھن کو پارسمل لوٹا کی مدد سے سفید کرنے کا روپ ہے آج ہی پارسمل کی بھی کسٹڑی ختم ہو رہی ہے سوطروں کے مطابق ایڈی روحی ٹنڈن پارسمل لوٹا اور بینک مینیجر آشیش کو ساتھ بٹھا کر پوشتاچ کرنا چاہتی ہے روحی ٹنڈن نے بینک مینیجر آشیش کو پینتیس کروڑ روپے وائٹ کرنے کے لیے دیئے تھے کالے دھن کو سفید کرنے کے کالے کاروبار میں اب پروتہ نزیشالے نے روحی ٹنڈن کو گرفتار کیا ہے روحی ٹنڈن وہ شخص ہے جو کی جی کے میں اس کا آفیس ہے اور تھوڑے دنوں پہلے کریم برانچ کے ٹیم نے اس کے لاؤ فرم پہ جا کر کے چھاپے ماری کیتے جس میں ساڑھے تیرہ کروڑ سے زیادہ کی راکم ملی تھی جس میں دو کروڑ باسٹ لاکھ روپے دو ہزار روپے کے نئے نوٹ بھی برامد ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد میں اس میں ایک پارسمن لوڈا جو کی کلکتہ کا ایک بڑا بزنسمن ہے اس کا نام سامنے آیا تھا جس نے اس پورے بلیک منی کو وائٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد میں ایڈی کی ٹیم نے پارسمن لوڈا کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھتا چکی تو پورا ایک ریکٹ سامنے آیا اور اس کے بعد میں اب جو کی ایڈی کی ٹیم ہے اس نے روہی ٹنڈن جو کی وکیل ہے پیشر سے اس کو بھی گرفتار کیا ہے اور اس سے پہلے ایڈی کی ٹیم نے کوٹک مہندرہ بینک کا مینجر ہے آشش اسے گرفتار کیا تھا اور آج جو ہے روہی ٹنڈن کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد میں اس کی ریمانڈ مانگی جائے گی اور اس سے پہلے پارسمن لوڈا جو کی ایک بڑا حوالہ کاروباری ہے اس کی جو ریمانڈ ہے وہ ختم ہو رہی ہے دونوں کو کوٹ میں پیش کریں گے اس کے بعد میں دونوں کی ریمانڈ مانگی جائے گی اور اس کے بعد آشش کو پارسمن لوڈا کو روہی ٹنڈن کو آپ نے سامنے بٹھا کر بھی پوستاج کی جا سکتی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ آخرکار میں کتنے کروڑ روپے کی رقم جو ہے اس کو بلیک منی سے وائٹ میں کنوٹ کر چکے ہیں کیامرمن بنتی کے ساتھ نیرش خمارگوڑ زی میڈیا دلی روہی ٹنڈن کو ایڈی نے منی لانڈرن کیس میں گرفتار گیا ہے اس سے پہلے دلی میں کیجی مار پر کوٹک مہندرہ بینک کے مینجر آشش کو بھی گرفتار کیا گیا ہے آشش نے روہی ٹنڈن کے 38 کروڑ کو بلیک سے وائٹ کیا تھا آشش کو اس کے لیے 35 فیزدی کمیشن ملنا تھا روہی ٹنڈن کے فرم سے ملے 13 کروڑ پارسمل لوڈا کے تھے شیخ رڈی کے 6 کروڑ بدلوانے میں لوڈا کا ساتھ اور پورے حوالہ نیٹ وک کا سرگنہ ہے پارسمل لوڈا سوتروں کے مطابق پوچھتاچ میں روہی ٹنڈن نے یہ بات قبول کی ہے کہ اس نے آشش کو 51 کروڑ دیئے تھے اور نوٹ بدلنے کے بعد نے کمیشن بھی دیا روہی ٹنڈن نے یہ بھی بتایا کہ نوٹ بدلنے کے لیے آشش اس کے فارم ہاؤس بھی گیا تھا ای ڈی نے روہی ٹنڈن کے موبائل سے کئی لوگوں سے باتچیت کا بیورہ بھی برامت کیا ہے جس کے بعد کئی بڑے ناموں کے کھلا سے ہو سکتے ہیں آپ کو بتاتے کی کیسے روہی ٹنڈن نے بینک مینجر آشش کی مدد سے کروڑوں کا کیش وائٹ کروانے کی کوشش کی روہی ٹنڈن نے 51 کروڑ روپے برانچ مینجر آشش کو دیئے ڈلی کے کے جی مارک میں کوٹک مہندرہ بینک کا برانچ مینجر تھا آشش آشش نے فرضی نام سے 38 کروڑ کے ڈیمانڈ ڈرافٹ بنائے 38 کروڑ کے ڈی ڈی کے بدلے آشش کو 13 کروڑ کا کمیشن ملنا تھا 30 دسمبر کے بعد آشش ان ڈیمانڈ ڈرافٹ کو کینسل کروانے والا تھا ڈرافٹ کینسل کروانے سے 38 کروڑ کا کالادھن بینک میں جمع ہو جاتا اور یہ کالادھن آسانی سے بائٹ ہو جاتا لیکن اس سے پہلے کہ یہ فرضی وارہ ہوتا اس فرضی وارے کا پردہ فاش ہو گیا جانچ کے بعد انکم ٹیکس نے 38 کروڑ کے ڈیمانڈ ڈرافٹ کو رد کر دیا اور یہ خبر آپ کے لئے بھی ضروری ہے جاننا کہ اگر آپ کے پاس اب بھی پرانے نوٹ ہیں تو سنبھل جائیے انہیں جلد سے جلد بینک میں جمع کر دیجئے اگر آپ نے 31 مارچ تک بھی نوٹ جمع نہیں کیے تو آپ کو بھاری جرمانہ دینا پر سکتا ہے یا پھر جیل بھی جانا پر سکتا ہے پرانے نوٹ رکھنے والوں کو سزا دینے والے عدیادیش کو کیبینٹ نے منظوری دے دیے راشپتی کے منظوری کے بعد عدیادیش لاغو ہو جائے گا کہنے کو نہیں کہہ رہا ہوں جستوں بڑے جگر کے ساتھ لڑائی کو چھڑا کیوں گھر سے نکلا ہے نا وہاں تک پونچ پونچنے والی ہے کالا دھن رکھ کر کنڈلی مار کر بیٹھنے والوں کے خلاف موڈی سرکار کی آر پار کی لڑائی ہے کالا دھن رکھنے والوں کے بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے کالے کو سفید کرنے کے دھندے میں لگے لوگوں کے لیے سب ہی دروازے بند کرنے کے لیے سرکار نے اب ایک اور قدم اٹھایا ہے یہی وہ عدیادیش ہے جسے موڈی کیبینٹ نے منظوری دی ہے پرانے نوٹ رکھنے پر اب آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے سرکار نے آر بی آئی ایکٹ میں بدلاو والے آرڈیننس کو منظوری دے دی ہے اس کے تحت اگر آپ کے پاس 31 مارچ کے بعد پانچ سو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹ پائے گئے تو آپ کو چار سال تک کی سزا اور دس ہزار روپے تک جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے فلحال 31 مارچ تک آر بی آئی میں پانچ سو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹ جمع کرائے جا سکتے ہیں دراصل نئے آرڈیننس کا مقصد آر بی آئی کیوں زمیداری کو خطن کرنا ہے جس میں نوٹ پر لکھا گیا ہے کہ میں دھارک کو اس نوٹ کی ویلیو ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں گری منتری رازنا سنگھ نے کہا کہ ادھیادیش لانے کا فیصلہ دیش ہٹ میں لیا گیا ہے لیکن وپکش نے ادھیادیش لانے پر سرکار کو گھیرا ہے جوگرمت Rescue یہ ادھان کا توانی ہنہوں و یہی امسان استاد روز From Park تیز دسمبر کے بعد پانچ سو اور ایک ہزار کی پرانے نوٹ جمع کرنے کے لیے کٹھور شرطوں کو پورا کرنا ہوگا تیز دسمبر کے بعد پرانے نوٹ جمع کرنے سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ آخر اب تک نوٹ کیوں نہیں جمع کیے گئے اگر آپ خود ریزرو بینک نہیں پہنچ سکتے تو ڈاک کے ذریعے پرانے نوٹ اور ساتھ میں گھوشنا پتر بھیج سکتے ہیں گھوشنا پتر میں یہ بتانا ہوگا کہ آپ خود کیوں نہیں آئے اور اب تک نوٹ کیوں نہیں جمع کیے ریزرو بینک آپ کی دلیلوں سے سہمت نہیں ہوا تو پرانے نوٹوں کو نکارہ بھی جا سکتا ہے 1978 میں موراجی دیسائی کی جنتہ پارٹی سرکار نے ایک ہزار پانچ ہزار اور دس ہزار کا نوٹ بند کرنے کے بعد سرکار کی دینداری کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح کا دھیہ دیش لیا گیا تھا